دوستو کائنات پر اسرار رازوں سے بھری بڑی ہے جن کی وضاحت کرنا بہت مشکل ہے پودوں اور جانوروں کی عجیب و غریب نسلیں انسان ہمیشہ سے دریافت کرتا رہا اور شاید آگے بھی یہ سفر جاری رہے آج میں آپ کو کچھ ایسے پلانٹس کے بارے میں بتاؤں گا جن کو دیکھنے پر انسان ایک دفعہ تو چونگ جاتا ہے دوستو میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد ٹی وی دیڈ مینز فنگر یہ مشروم کی ایک بہت دلچسپ قسم ہے جس کو پہلی بار دیکھنے پر مضبوط دل کا مالک شخص بھی کام پڑتا ہے لیکن دوستو یہ انسانوں کے لیے بلکل بھی خطرناک نہیں اس کو خطرناک اس کی بناوٹ بناتی ہے جو دیکھنے والے کو ایک دفعہ تو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے دوستو اس پودے کا نام دیڈ مینز فنگر جبکہ اس کا سائنٹفک نیم زلیر یا پولی مورفہ ہے دیکھنے پر اگرچہ یہ فنگس زمین سے نکلنے والی ایک لاش لگتی ہے تاہم یہ کوئی زومبی نہیں جو قبر سے باہر نکل کر انسان کو کھا جائے ڈیڈ مینز فنگر دراصل زمین میں دفن درختوں کے گلنے سڑنے کے عمل کے دوران نکلنے والی ایک فنگس ہے اس فنگس کے بے پناہ فوائد بھی ہیں یہ ایک طرح کی جنگل میں قدرت کی طرف سے کی جانے والی صفائی کا ذریعہ ہے جو جنگل سے مردار درختوں کا بلکل صفائیہ کر دیتی ہیں اس کے علاوہ اس کو وائلن کے بعد حصوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ پودا نپال، بھٹان اور شمال مشرقی ہندوستان کے علاوہ امریکہ میں بھی پایا جاتا ہے یہ فنگس اکثر گھروں کے لانس میں بھی پائی جاتی ہے اور مختلف درختوں کے ساتھ اگنے والی غیر ضروری جھاڑیوں کو ختم کر دیتی ہے اور گھروں کی خصورتی برقرار رکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے دوستو ایک اور بات جو ان کو مزید دلچسپ بناتی ہے وہ ان کا کلر ہے جو ان کے لائف سائیکل کے دوران تبدیل ہوتا رہتا ہے یہ شروع میں سفید، پھر نیلا اور آخر میں سیاہ ہو جاتا ہے چین میں تو اس فنگس کو پکا کر بھی گھایا جاتا ہے لیکن زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے اس فنگس کو حضم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے وہیں دوسری طرف جوان لوگ اسے بہ آسانی حضم کر لیتے ہیں مغربی دنیا میں اس فنگس کو زیادہ تر سجاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سن 1811 میں جنوبی افریقہ میں ویلیم جان بیچل جو کہ ایک مشہور بوٹنس تھا اس نے ایک عجیب چیز ذریافت کی جنوبی افریقہ کے شمالی کیپ صوبے میں اپنے سفر کے دوران اس کو پرسکا قصبے کے قریب ایک پتھر ملا جب اس نے قریب سے معاینہ کیا تو اسے یہ پتھر کافی عجیب لگا اس نے اس پتھر کو مزید چیک کرنے کے لیے اٹھایا تو یہ ایک رسیلہ پودہ نکلا مقامی زبان میں اس پودے کو بیز کلوڑ جی کہہ کر پکارا جاتا تھا جبکہ اس پودے کا سائنسی نام لیتھوفس رکھا گیا یہ لیتھوفس زیادہ تر بنجر علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں انسانوں کا آنا جانا بہت کم ہے جبکہ ان علاقوں میں سلانہ بارش 20 انچ سے بھی کم ہوتی ہے ان پودوں کی کچھ اقسام تو ایسے سہراؤں میں بھی پائے جاتی ہے جہاں سلانہ بارش 4 انچ سے بھی کم ہوتی ہے یہ عجیب و غریب پودے زیادہ تر نمی ہوا سے حاصل کرتے ہیں لیتھوفس شمالی کیپ میں اورنج ریور کے ساتھ عام پائے جاتے ہیں جو نمیبیا سے مغربی جنوبی افریقہ تک جاتا ہے موسم خضا اور موسم بہار میں لیتھوفس پھول بھی پیدا کرتے ہیں یہ پھول دھوب کے وقت کھل جاتے ہیں اور سورج کے ڈوبنے کے ساتھ یہ پھول بھی بند ہو جاتے ہیں دوستوں کیسی لگی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ